تیمور صاحب بات یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے پیٹیشن دائر کی لہور ہائی کورٹ میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الیکشن سسپنڈ ہو گیا اور دوسری طرف سے آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن سکیجول جو ہے وہ آپ جاری کریں تو ایک طرف سے آپ کا ہی آپ کے ہی ایک وکیل ہیں جو جاتے ہیں اور پیٹیشن دائر کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں الیکشن سسپنڈ ہو جاتا ہے تو what do you want do you want elections or you do not want elections we want elections اب تو 9 اپریل دوہزار بائیس سے الیکشن کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میرے خیال میں اتنی coverage کر لی کہ اگر وہ ائرلائن میں frequent flyer miles ملتے ہیں تو ابھی مجھے شاید باقی زندگی کوئی ٹکٹ کے لیے pay نہیں کرنا پڑتا we want elections اور we want free and fair elections مجھے کبھی کبھی لگتا ہے مریضے کہ it feels like کہ باقی جو سارے stakeholders ہیں including the media ان کو آج کے free and fair elections کا محول ضرور جو ہے وہ highlight کرنا چاہیے کیونکہ یہ مانگنا کہ election commission جو ہے وہ جو انتظامات کرے وہ free and fair elections کے لیے conducive ہو یہ زیادتی نہیں ہو سکتی اور ایک آخری بار اس ملک میں چار ڈکٹیٹرز رہے ہیں اس ملک میں فیلان پنجاب اور کے پی میں انتخابات تین سو پینتیس تین سو چھتیس دن ڈیلیڈ ہیں اس ملک میں emergencies رہے ہیں لیکن ویسے کتنی عجیب بات ہوگی کہ جو پہلا بندہ جو کہ جمہوریت ڈریل کرنے کے لیے جس کو سزا ملے وہ بچارہ عمر نیازی ہو جس نے یہ petition کی ہو کہ election commission آروز اور ڈی آروز وہ ان کا انتخاب کرے جو کہ election کو freely and fairly organize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اکری تین سو چونہ بھی ٹھیک ہے